بیہار کے ڈپٹی سی ایم وجہ سنہا کے آواز پر بھی ہولی کھیلی جا رہی ہے آپ کو سیدھے لیے چلتا ہے کیا زبردست نظارہ ہے ہولی کا تیوہار ہے اور ڈپٹی سی ایم اپنے آواز پر ہی نظار آ رہے ہیں کہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں اور کس طرح کا رنگ ہے اور کس طرح سے وہ رنگ پھیک رہے ہیں اپنے لوگوں پر پریوار کے ساتھ ہیں ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس خبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ بیورو چیف امید جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ سبی جی بتائیے کس طرح کا نظارہ ہے ڈپٹی سی ایم رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں شرابوں نظر آ رہے ہیں پریوار والوں کے ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں تو ہولی کا ایک طرف یہ نظارہ اور دوسری طرف ساری سیاست اور راجنیتی بھول کر ڈپٹی سی ایم ہولی کھیل رہے ہیں تقنیقی کارڈوں سے آوات نہیں جاری ہم آپ کو سامنے دکھا رہے ہیں کس طرح سے ڈپٹی سی ایم وجہ سنہا خود اپنے گردن میں بلکل دھولک کو ڈال کر اور تال بجا رہے ہیں مجیرہ کے ساتھ ساتھ اپنی تال کو ملا رہے ہیں تو ڈپٹی سی ایم وجہ سنہا خوبصورتی کے ساتھ ہولی کے پوری طرح سے مدمست ہو کر ہولی کو انجوائے کر رہے ہیں اس خبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ بیوروہیڈ عمید جی ہمارے ساتھ جڑ گئے عمید بتائیں کہ کس طرح یہ جو خوبصورت نظارہ ہے ساری سیاست اور راجنیتی کو بھول کر ڈپٹی سی ایم بلکل اپنے پریوار اور قریبیوں کے ساتھ ہولی کھیلتے نظر آ رہے ہیں اور خود اپنے ہی گردن میں وہ جالے ہوئے ہیں دھولک کو اور بجا رہے ہیں اور کیا تال دے رہے ہیں اب بتائیں کچھ بلکل کاسیف ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں سیدھی تصویریں بہت خوبصورت تصویر ہیں دیکھیں ڈپٹی سی ایم ویجائن سینا کو دیکھیں دھولک بجا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی پیار ان کے پریوار کے لوگ ہیں ان کی دھرم پتنی ہیں ان کے پریوار کے ساری ہیں ان کے دوست ہیں سمی لوگ یہاں پر دیکھیں کوئی دھول کوئی مجیرہ بجا رہا ہے خود ویجائن سینا کو آپ تصویروں میں دیکھیں جو ڈپٹی سی ایم ہے بیہار سرکار میں اور وہ خود ڈھولک بجا رہے ہیں چھوٹی چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ انجوائی کر رہے ہیں اور یہ ہولی کی خوبصورت تصویر ہے آنی بہت عام سے خاص لوگ کس طریقے سے ہولی کو منا رہا ہے جب آپ تصویروں میں دیکھ لیجئے اس میں ویجائن سینا ہے جو ڈپٹی سی ایم ہے کس طریقے سے انجوائی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا بچیا ہے اس طریقے سے انجوائی کر رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہولی جو ہے وہ رنگوں کا یہ تیوہار ہے خوشیوں کا یہ تیوہار ہے اور دیکھیں کس طریقے سے پورا پڑیوار یہ ڈپٹی سی ایم ویجائن سینا کے پڑیوار کے لوگ ہیں ان کے بہت قریبی ان کے مطر ہیں وہ لوگ اس ہولی کے اس موقع پر ان کے گھر پڑھا کے ہولی انجوائی کر رہے ہیں تو بہت مہتپون ہے تصویر یہ ہے کہ خود ڈپٹی سی ایم جو ہے وہ ڈھولک بجا رہے ہیں اور ان کے بہت قریبی مطر جو ہے وہ مزیرا بجا رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کسیس نیوز پر کس طریقے سے ویجائن سینا کو ڈھولک بجاتے ہوئے پیچھے گانا بج رہا ہے ہولی کے گیت بجائے جا رہے ہیں اور ڈھول مزیرا یہاں بج رہا ہے تو یہ بہت خوبصورت تصویر جو ہے وہ ویجائن سینا کے آواز کے ان کے گھر کے ان کے گھر کے جو گھر والے ہیں ان کے پڑیوار والے ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ویجائن سینا جی سے بات کریں گے لیکن پہلے یہ تصویر اب آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے جس کو جو ملا وہ بجا رہا ہے یہی ہولی ہے اور ہولی پر کس طریقے سے چہرے رنگے ہوئے ہیں کپڑے رنگے ہوئے ہیں اور جو دیہات کی ہولی ہوتی ہے جس میں کی لوگ مٹی سے لوگ کھیلتے ہیں عبیر گلال کے ساتھ مٹی سے کھیلتے ہیں وہ دیکھئے ان کے کپڑوں پر جو ڈپٹی سینا ان کے کپڑوں پر جو ہے وہ جو مٹی لگا ہوا ہے مٹی لگا ہوا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کس طریقے سے ڈپٹی سی ایم صاحب یہ بتائیے کس طریقے سے ہولی کو انجوائے کر رہا ہے آئیے آئیے سب لوگ ایم صاحب یہ ہمارا سناتن کے ستھ کو اجاگر کرتا ہے اور مہادیب سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں بھولے ناتھ کا مہادیب کا بھولے ناتھ کا سندر تصویر ہے پھولوں سے پہلے مہادیو کو وہاں پوجہ ارشنا کیا جارہا ہے ہولی کے اس موقع پر مہادیو کی پوجہ کی جارہی ہے ہاں بھول رہے تھے ستھ سناتن کا یہ ستھ سروپ ہے اور آج ہولی پرکرٹی کا نو رنگوں کا ایک عدبود سماغم اور عدبود روپ دکھاتا ہے پرکرٹی اپنی اپنی پالنہار کے روپ میں کس طرح سے ہم لوگوں کو پالن کرتی ہے خوشیاں منانے کا افسر دیتی ہے اور اس خوشی سب کو منانا چاہیے زندگی کے گم کو بھولا کر کے پھولو کی بھی آپ پھولو سے بھی رنگ کھل رہے ہیں جو آپ ڈھولک جو بجا رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ جو گوائی انداز ہے جو مٹی کے ساتھ ہولی کھلنا اس طریقے سے گوائی انداز دیکھیں یہ مٹی ہماری پرکرٹی سے جڑا ہے یہ سریر پھر مٹی میں مل جائے گا پانچ تچ سے بنا سریرہ ستی جل پابن گگن سمیرہ اور اس ہولی کے مادم سے لوگوں کو مٹی سے جڑنے کا پرکرٹی سے پوری لگاؤ رکھنے کا اور پرکرٹی کا آنند لینے کا سب بھید بھاؤ بٹا کر کے بیکاروں سے مکت ہو کر کے اور تمام بندھانوں کو تور کر کے آپس میں مل کر کے انہوں کا محول ہے اور نیتا جی اگر ڈھولک بجانے لگے کس طریقے سے ملاتے ہیں دیکھیں یہ چناؤ میں روز ڈھولک بزتا ہے لیکن یہ ہولی اور پرکرٹی سے جڑا ہوا ڈھولک کبھی کبھی گناہ دیجئے کسیس دیکھیں ہولی ہمارے دیوی دیبتا بھی مناتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ہولی میں رنگ برسے چنریہ ہولی میں رنگ برسے گنگناہ دیا جائے دیکھیں ان کے پریوار کے لوگ کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں تصویریں بہت خاص ہو جاتی ہے آم سے خاص لوگ راجنیتاؤں کے گھر میں کس طریقے سے ہولی منتی ہے دیکھیں پورا پریوار ایک ساتھ ہے اس ہولی کے موقع پر اور ہم چاہیں گے کہ دکھائیں کس طریقے سے یہ چل رہا ہے ہر طرف ہولی منایا جا رہا ہے ہم اور جو پریوار کے لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے جو ان کے سپوٹر ہیں جو بیجائن سینہ جی کے سپوٹر ہیں ان کے پریوار ہیں یہ بتا ہی کیسے انجوائے کر رہے ہیں ہولی کا پڑو ایک سال میں ایک اور ہوتا ہے یہ تو نسچے تھے سارے کوئی اپنے پریوار جنوں کے ساتھ انجوائے گی کرتے ہیں بہترین انجوائے ہیں سر آج یہاں ہے سر کے ایسے دچھے تمہیں ہی رہتے ہیں آپ بھی آپ بھی خوب انجوائے کر رہی ہیں سب کے ساتھ بھائی سو روکے اوڑ بھاکی ہولی کا کیسے منا رہے ہیں اچھا لگتا ہے اپنا فیملی میں ایک دم خوشی خوشی سب سالور کا پڑب مناتے ہیں سب چھٹی میں آتا ہے گھر تو اچھا لگتا ہے نیتا جی کے پاس اتنا سمیتہ ہوتا نہیں ہے اس لیے آج اور جیادہ خوشی ہے کہ نیتا جی بھی گھر پر ہیں یہ پڑیوار کے لوگ ہیں اوڑی کو ایسا موقع بہت کم ملتا ہے جب پڑا پڑیوار ہاں بلکل آج مطلب چاروں بچے مطلب پتا جی کے چاروں دونوں بھائی دونوں بہنیں ہم لوگ سب ساتھ بہت مزا آ رہا ہے پڑ بھی ایسا اچھا کھانے کا مزا کرنے کا بس وہی چل رہا ہے یہ بہت خاص ہے جو ان کے دوست ہیں ان کے پڑیوار کے لوگ ہیں سب لوگ خوشے مانتے ہیں کہ خولی کا مزا ہی کچھ اور ہے خولی کا مزا کچھ اور ہے ابھی بہت سبھاک کا بات ہے کہ ابھی سبھاک ملکہ پھر خولی منا رہا ہے بھردواز بھابن کی ہے انداباد جائے جائے خولی جائے خولکا ماتا کی جائے سب پریبار ہے چلو تم بھی بول لو دیکھیں یہ بھی بہت بڑی آن کیسے ہیں خولی کی مجا رہا ہے خولی کا یہی ہے ہولی کا پڑو ہے تو ہم لوگ انجوائی کر رہے ہیں یہاں سبھی لوگ کرر لگا رہے ہیں تو کلر کے ساتھ اپنا ہولی کر رہے ہیں وہ ہولی ہے شاندار تصفیر اُبھر کر سامنے آئی ڈپٹس سیم ویجی سنہ اپنے پریوار اور قریبیوں کے ساتھ زبردست طریقے سے اور خوبصورت انداز میں خولی مناتے دکھائے دیکھے گئے اور کس طرح سے رنگوں کو عبیر کو میوزک کو مجیڈا کو اور کس طرح سے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹال دیا ہولی کے موسم میں اور ہولی کے اس جشن میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ خود ڈپٹس سیم ویجی سنہ نظر آئے خوبصورت نظارہ نظر آئے انہوں نے کہا کہ ہولی کا رنگ ہمارے لئے سناتن کا رنگ ہے سناتن کی سچائی ہے بھولی نات کی پوجہ کے ساتھ ہم ہولی کا توحار شروع کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھول اور رنگ دونوں سے ہولی کے جشن منایا تو اب جی آپ بتائیں کہ وہاں جو حالات ہم نے دیکھا کس طرح سے خوشی کا نظارہ دکھا اپنے دوستوں سے بھی قریبی نظر آئے ویجی سنہ اور گھر والوں نے اس بات کی بھی خوشی ظاہر کی کہ ہولی کے بہانے پورا پریوار ایک ساتھ ہو گیا نیتا جی بھی ایک ساتھ ہو گیا اب دیکھیں کس طریقے سندر تصویر ہے اب نیتا جی کے ہاتھ میں جھال ہے دھولک ہاتھ سے ہٹ گیا ہے اب نیتا جی ڈپٹی سی ایم ہے اور یہ جھال بجا رہا ہے یہ عدبود تصویر ہے دیکھیں ان کی پوری منڈلی ہے کوئی ڈھولک بجا رہا ہے کوئی جھال بجا رہا ہے دوست ہیں پڑیوار کے لوگ ہیں اور ایسی تصویر بہت کم ملتی ہے جب پورا پڑیوار ایک ساتھ مل کر کے ہولی منا رہا ہے ہم ڈپٹی سی ایم صاحب باگتے ہیں کنٹھا انجوائی کر رہا ہے اپنا پڑیوار دیکھیں ہولی ہے کہ ایسا پرو ہے جو سب گموں کو بھولا کر سب کو تل سے ملا کر بھائی چارہ پریم سامازی کو دباؤ کے ساتھ بکھاروں سے مکت ہو کر پراکرتی کے رنگوں میں رنگ جانا اور پراکرتی کے ساتوں رنگوں جندگی میں سب کو آئے یہی ہماری کامنا ہے ایس کسی کو ہم لوگ جانے نہیں دیتے ہیں مناتے ہیں سارے پڑیوار بھائی چارہ پریم سمکہ سوار بنا رہی سولی میں یہی کامنا ہے سندیس بیہار باشیوں کے لئے پورے بیہار کے لوگوں کا کرونا جیسے مہاماری میں جو پراکرتی سے جڑا رہا اُس پراکرتی کا چھتیجل پاوک گگن سمیرہ پنچ تط میں ملا سریرہ اُسی میں جب ملے گا اُس پراکرتی سے ہم پریم کریں پراکرتی میں مل کے چلیں اور پراکرتی بھید نہیں کرتی ہم لوگ آپس میں بھید بھاؤ نہیں مل کر کر کے اپنے سانسکرتک ویراثت کو بڑھائیں اور گرب کریں اور سب بیہاری سب پر بھاری بنے یہی کامنا ہماری ہے نیسچی طور پر اُن کے لئے ہماری سب کامنا ہے کہ پراکرتی سے جڑھیں اور ویکاروں سے مقت ہوں ساماجک سد بھاؤ بڑھیں جاتی پاتی کا بھید مٹے اور ہم بیہاری سب پر بھاری یہ بھاؤ آگے بڑھیں یہ بہت سندر بات ہے اور سندر تصویر ہے دیکھیں پڑا پڑیوار ہے اور جس پڑیوار ایک پڑا آپ لوگ بھی گنا دیجئے چکہ ہولی کا جو رنگ ہے ہولی کا جو پرمپڑی کی رنگ برسے بھیں گے چونر بھاری رنگ برسے ہولی ہے ہولی ہے رنگ برسے بھیں گے ڈاڈھے بھatے بھاری رنگ برسے جو گیڑا یاد ہے جو گیڑا جو گیڑا بھارا جو گیڑا سارا جو گیڑا سارا جو گیڑا سارا ہوں مانتے ہیں یہ اتصاب ایسا ہے جس میں ساری چیزیں ختم کر کے دشمنی بھی لوگ نہیں کرتے ہیں اگر دشمن بھی اوہی دوست ہو جاتا ہے مانتے ہیں رنگوں کا اتصابہ تیوار جو ہے پاپسی جو مدوید اوہی دور کر دیتا ہے یہی سب سے بڑا یہی اچھا ہے اس طرح تیوار کا کی آپ سے مدوید کوئی نہیں رکھتا ہے سب کھل مل کے ہولی مناتے ہیں اس لئے بولا جاتا ہے بڑا نہ مانو ہولی ہے بلکل ہولی ہے اور یہ ہولی کا رنگ ہے اچھا یہ بتائیے آپ تو سپتر ہے آپ بیٹے ہیں ایسا موقع مل پاتا ہے کیا کہ آپ اس طرح کسے انجوائے کر پاتے ہیں بلکل نہیں سر اس لئے تو ہم لوگ آج پتا جی یہاں ہیں تو بہت خوشی لگ رہا ہے ایسے تو پتا جی ہمیشہ چھت اور جنتا کے بیچوں میں ہی موجود رہتے ہیں آج پہلی وار افسر ملا ہے ہم چاہیں یہ اچھا موقع ہے پوڑا پڑیوار بیٹا پوڑا پڑیوار جو ہے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں سہاں ایسا موقع اتنا بیست جیون میں نہیں کرتے ہیں بہت کم موقع ملتا ہے آج ہولی کا دین اور یہ بسیس ہولی ہے رام للا آجودیا میں بھی راجیں ہیں اب رام للا آئیں گے اپنے سوسرار ماجان کی کے گھرتی پر کہو ہم بیہاری جگیڑا 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 یہ رنگ ہے یہ ہولی کا رنگ ہے دیکھئے پوڑا پڑیوار جو ہے وہ جگیڑا کہا رہا ہے جھول مجیڑا بڑھ رہا ہے جھال بڑھ رہا ہے ان کے بیٹے کہہ رہا ہے کہ ایسا موقع سائدھی کبھی ملتا ہے جی جی بلکل ہم پچھلے سال بھی سر باہر ہی تھے اس سال موقع ملا ہے تو اس سال جتنا ہو سکتے اتنا پڑیوار کے ساتھ سمیہ بیتیت کر لیتا ہے بس سب کو ہولی کی ہاردیک سکھ کامنا ہے اور بڑا نمانو ہولی ہے بڑا نمانو ہولی ہے تو یہ بیٹے ہیں بہت کم ایسا موقع ملتا ہے جب پوڑا پڑیوار ایک ساتھ ہوتا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے یہ ڈپٹی سی ایم ویجائے سنہا جی کے پوڑے خاص پڑیوار کے لوگ ہیں بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جب میڈیا سے اس طریقے سے کھلے ویجاز سے لوگ ایک ساتھ یہاں ہولی مناتے ہیں اور دیکھیں کتلا بنداز ہے یہ پوڑا فیملی کے کس طریقے سے ہولی انجوائے کر رہا ہے اور کوئی ڈھولک لیے ہوئے ہیں ہر پڑیوار کے سب سدس ہے بہت کھاس اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے جو کاریوی مطر ہیں وہ لوگ بھی یاد ہے کہ کوئی جھال بجا رہا ہے کوئی مجیرہ بچا رہا ہے پڑیوار کے سدس سے کوئی ڈھولک بجا رہا ہے ان کی پتری کس طریقے سے جو گیڑا سارا نہ رہا رہی ہے خود ڈپٹی سی ایم اپنے بھی کہتے ہیں کہ رنگ برسے بھینگے چونڑا والی رنگ برسے تو شاید یہ خوبصورتی جہا ہے اس ہولی کے رنگ میں سب کوئی چاہتا ہے کہ سرابور ہو جائے اور یہ خوبصورت تصویر جو ہے ہم اپنے درسکوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بہت خاص پڑیوار بہت کافی بڑے راجنیتی گھرانے کے لوگ ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے بیہار سرکار کے ڈپٹی سی ایم کے گھر کا یہ درس ہے کیونکہ ہم بیہت عام کی چرچہ کرتے ہیں بیہت خاص کی چرچہ کرتے ہیں تو دونوں تصویریں ہیں آپ نے تیز پرتاپ یادوں کو بھی دیکھا آپ نے لالو پڑیوار کے گھر کی ہولی دیکھی اور آپ نے رامگرپال یادوں کے ہولی کی دیکھی لیکن اب آپ کو ہم ہولی کا ادرس چاہ دکھا رہا ہے جو ڈپٹی سی ایم ویجائے سینا کے آواز کا ہے جو بیہت خاص ہو جاتا ہے اس لیے اس ہولی پر کیونکہ پڑیوار کے لوگ ہیں اور پڑیوار کے سارے لوگ ایک ساتھ مل کر ہولی کو انجوائے کر رہے ہیں ہولی کو یہ کر رہے ہیں اور یہ سائد دیکھئے یہ ہولی کا ہی رنگ ہے جس میں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس رنگ میں سرابور ہو جائے اور دیکھئے ایک خوبصورت تصویر سب کے چہرے پر رنگ گلال لگے ہیں کوئی جھال کوئی ڈھولک بجا رہا ہے اور سب سے مہتپور جو مٹی کی بات کرتے ہیں جو بہت آم اور بہت دہاتی پرمپرا رہی ہے ہولی کی تو مٹی بھی لگا کر خود ڈپٹی سی ایم ویجائے سینا کو آپ دیکھئے ڈھولک بجا رہے ہیں اور تھوڑا سا بھی کہیں کچھ نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے کون کیا کر رہا ہے بولتے ہیں ان کے بیٹے برا نمانو ہولی ہے تو سائد یہی ہولی کا رنگ ہے آپ دیکھئے پورا پڑیوار ایک ساتھ ہولی کو انجوائے کر رہا ہے اور یہی ہولی کی خوبصورتی ہے دیکھئے تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہا ہے جو ڈپٹی سی ایم ویجائے سینا کے گھڑ جو ان کے گھڑ پہ جو تم کے پڑیوار کے لوگ ہیں بہت قریبی ان کے دوست کے پڑیوار کے لوگ ہیں یہ لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے رنگ برسے کے گانوں پر کس طریقے سے لوگ ہولی کو انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھئے کس طریقے سے پورا پڑیوار ہے کاسیف اور یہ پڑیوار جو ہے وہ بتا رہا ہے کس طریقے سے چونکہ لالو پشاد یادوں کے گھر طریقے سے ہولی ہوا کرتی تھی کورتافار ہولی بہت ساری یادیں جوڑی ہوئی ہیں لالو پڑیوار سے ہولی کی لیکن یہاں بھی دیکھئے بیجے پی کے بڑے نیتا ہے بیہار میں ڈپٹی سی ایم ہے اور ان کا پورا پڑیوار کس طریقے سے ہولی کو انجوائے کر رہا ہے اور ایک بڑا میسیج ہے کہ آم ہو یا خاص سب ہی ہولی کے رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں اور سب کے چہرے عبیر گلال سے رنگیں ہیں کوئی ڈھولک بجا رہا ہے کوئی جھال بجا رہا ہے اور پڑیوار کا ہر کوئی سدس سے چاہتا ہے کہ اس ہولی کے رنگ میں سرابور ہو جائے تو یہ خوبصورت تصویر جو ہے وہ آپ لگتار دیکھئے بجا سنہ کے گھر سے تو خوبصورت نظر آیا ڈپٹی سی ایم بجا سنہ کے گھر کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سر آپ کو بہت شکریہ اور خبر بالنظر بنایا لکھ